نمشکر سدھی اندی ویدیالی کی یوٹیوب چینل میں میں ککشا گیاروی کے سبھی ویدیارتیوں کا ارثہ شاسترکی کلاس میں حرشت جانی ہاردیک سفاغت کرتا ہوں وشہی کی شروعات کروں سے پہلے ایک سندر سا سویچار کہ جو رہتا ہے ہمیشہ محنت کے ساتھ قسمت نہیں چھوڑتی کبھی ان کا ہاتھ جو رہتا ہے ہمیشہ محنت کے ساتھ قسمت نہیں چھوڑتی کبھی ان کا ہاتھ اسی سندر سے سویچار کے ساتھ آئیے مل کر ایک منٹ کے لئے ماتا سرسوٹی کو یاد کرتے ہیں موسیقی موسیقی یا برمہ چوتشمکر پرپوتی بھی دیائی صدا بندیا شاہاں پاتوسرا سمدی بھگوٹی سندر سی پراتنا کے بعد اگلے ویڈیو میں ہم نوک نے آٹھوہ لیشن پورا کر لیا تھا اب ایک آگے کا نیا لیشن لیشن شروع کرنے جا رہے اور وہ لیشن کا نمبر ہے نوہ پید نوبر چورانوے پر ہے لیشن کا نام راشتی آئے راشتی آئے کے سندر بھگی بات کرو اس سے پہلے راشتی آئے کی پریبہشہ آپ لوگوں کو آنی جروری ہے نوہ لیشن چالو کرو اس سے پہلے یا دی نوٹ کوپی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے تو لے لیجیے گا کیونکہ جو پریبہشہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہو وہ پریبہشہ کا اپیوگ آپ لوگوں کو پوری لیشن کے انترگت کرنا رہے گا اور پہلے جو آج میں بتانے جا رہا ہو کیونکہ راشتی آئے کا ارثہ آپ لوگوں کو دو انکہوں کے انترگت بتانے کا پریبہشہ کرو گا اس میں پہلا مددہ ہے اس کی پریبہشہ کہ راشتی آئے ارثہت کیا تو ایک ورش کی سمیابدھی کے دوران دیش میں ہونے والے کل اوتپادن کو ان کی باجار قیمت سے گناہ کرنے پر جو ملی اتوائیوگ پرابت ہوتا ہے اسے راشتی آئے کہا جاتا ہے پونہ ایک بار دیان سے ٹیلی کر لیجئے گا اگر نہیں ہے تو آپ لوگوں کے سامنے میں نے لکھی ہوئی بھی ہے کہ ایک ورش کی سمیابدھی کے دوران دیش میں ہونے والے کل اوتپادن کو ان کی باجار قیمت سے گناہ کرنے پر اتوائیوگ پرابت ہوتا ہے اسے راشتی آئے کہتے ہیں ارثہت پریبہشہ آپ لوگوں کی ہو گئی دوسرا مدہ اس کا جو لکھنا آپ لوگوں کو اس کے انترکت آپ لوگوں کو لکھنا ہے اس کے بار میں میں چالوں کروں اس سے پہلے پرستاؤں نہ تھوڑے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ راشتی آئے یہ ایک بروہد ارثہ شاستر کا حصہ ہے اتات راشتی آئے کون سے ارثہ شاستر کا ارثہ شاستر کی مکھیے دو پرکار ہے سنگشپت ارثہ شاستر بروہد ارثہ شاستر ارثہ شکشم ارثہ شاستر اور یاپک ارثہ شاستر راشتی آئے کے خیال میں سمپن ارثہ تنتر کی ارثہ تنتر کی ارثک پروتی کو مابنے کا پریاس کیا جاتا ہے کسی بھی دیش کی راشتی آئے اس ارثہ تنتر کی کاریے کا مابدند ہے مطلب اس کی وشیشتہ راشتی آئے کی کہ راشتی آئے کسی بھی دیش کی ارثہ تنتر کا مابدند ہے مطلب پہلا پریباس آپ نے لکھا تھا دوسرا راشتی آئے کی وشیشتہ کہ راشتی آئے کسی بھی دیش کے ارثتنطر کو مابنے کا مابدند ہے راشتیاں سے ہم اس ارثتنطر کی آرثیق ستھی کا پریچے ہی پرابت کر سکتے یدی ارثتنطر کی راشتیاں بڑھتی ہو تو سامنی روپ سے وہ سوشتہ کا پرتیق ہے جو دیش میں راشتیاں بڑھ رہی ہے وہ دیش وکاس کر رہا ہے اور یدی ارثتنطر کی راشتیاں کم ہو رہی تو دیرے دیرے بڑھتی ہے تو ارثتنطر بیمار ہے ایسا بھی کہا انشورد کہنے کا مطلب یدی راشتیاں بڑھتی ہے تو ارثتنطر ٹھیک ہے اور یدی راشتیاں گھٹ رہی تو ارثتنطر بیمار ہے ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کسی بھی دیش کی ارثک سمردی کے مابدند کے روپ میں راشتیاں کا اپیو کیا جاتا ہے سامنی روپ سے کسی بھی دیش میں ورش کے دوران سرام پونجی یا پرکرتک سمپتی کا اپیو کر کے جو انتیم وستوگ اور شیواؤ کا اوتپادن ہوتا ہے اس کے باجار ملیوں کو راشتیاں کہتا ہے یہ پریباشاں میں نے آپ کو اوپر بتا دی پنہ ایک بار راشتیاں کی انترگت کی بات کرو تو ایک پرش کے سمیاؤ دی کے دوران دیش میں ہونے والے کولود پادن کو ان کی باجار قیمت سے گھنا کرنے پر جو ملیوں اتوہ یوگ پرابت ہوتا ہے اسے راشتیاں کہا جاتا ہے دوسرا مدہ راشتیاں کسی بھی دیش کے ارثت انتر کا مابدند مانا جاتا ہے تیسرا مدہ جو آپ لوگوں کو اس میں بنانا ہے کہ راشتیاں میں کون کون سی آئی کا سماویش ہوتا ہے تو دیکھو وہاں پر لکھا ہے کہ جی این پی این این پی جی ڈی پی اور این ڈی پی جی این پی این این پی جی ڈی پی اور این ڈی پی جیسے الگ الگ سنکل پناہوں کا سماویش اس کے انترگت کیا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی بات کرے گی لیکن جب اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آئے گا تب کیا کام آتا ہے راشتیاں کا کھیال تو پہلا مدہ پریباشہ ہوا دوسرا اس کی ویشیشتہ ہوا تیسرا اس میں کون کون سی آئی کا سماویش ہوتا ہے چوتھا اس کا اپیوگ تو دو دیشوں کی تلنا کرنے کے لیے راشتیاں کا کھال کافی اپیوگی ہے اس کے علاوہ راشتیاں واسطوں میں کیا ہے کس پرکار سجیت ہوتی ہے کس پرکار اس کو ماپا جاتا ہے اس کو ماپنی کی پدرتی کون کون سی وغیرے جانکاری ہم اس لیشن میں پرابت کرنے والے ہیں پر اس سے پہلے راشتیاں کا ایک سامانی ارث آپ کی کتاب کے انترگر دیا ہوا ہے ان کو سمجھنے کا ایک بار پریت نہ کرتے حالانکہ میں نے بتائی وہی بات دوبارہ آنے والی چار مدے میں نے آپ کو بتا دیا پریباشہ بتائی وشیشتہ بتائی اس میں کون کون سی آئی کا سماویش ہوتا ہے وہ بتایا اور چوتھا مدہ اس کا کیا کام ہے تو کتھ الگ الگ دیشوں کے بیچ میں سرطہ سے تولنا کر سکتے پھر بھی راشتیاں کا ارث کر کے ٹاپک آپ کو چورانوے پیچ پر دیا ہے کہ ورش دوران دیش میں کرشی ادیوگ اور شیوہ کشتر میں جو کل اتپادن ہوتا ہے اس کے مدرک ملیو کو دیش کی راشتیاں کہا جاتا ہے یہ پریباشہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ ایک ورش کے دوران دیش میں ہونے والا کرشی ادیوگ اور شیوہ کے کشتر میں جو اتپادن ہوتا ہے اس کے ملیو کو راشتیاں کہا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بھارت کی راشتیاں 128 لاکھ کروڑ روپیہ ہے تو اس کا ارث یہ ہوا کہ اس کا ادیوگ شیوہ کے کشتر میں ایک ورش کے دوران 128 کروڑ روپیہ کی چیز وستوہ کا اتپادن ہوا مطلب پریباشہ ہو گئی چار مدے ہوئے پانچوہ مدے اگر آپ کو لکھنا ہے تو اس کی گڑنا گڑنا کی بات کرو تو راشتیاں کی گڑنا ایک ورش میں کیول ایک ہی بار ہوتی ہے پھر اسے ایک بار راشتیاں کی گڑنا سال میں کیول ایک ہی بار ہوتی ہے اور ان کی گڑنا ہمیشہ ستھیر قیمت پر کی جاتی ہے مدلہ پہلا پریباشہ دوسرا وشیشتہ تیسرا سماوش چوتھا مہتوہ اس کی گڑنا پانچوہ ایک ورش میں ایک بار اور چھٹھا کونسی قیمت پر اس کی گڑنا ہوتی ہے تو اس کی قیمت کی گڑنا راشتیاں کی گڑنا ستھیر بھاو پر ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤ گا لیکن جب آئے گا تب راشتیاں کی انترگت ڈاکٹر الفیڈ مارشل الگ الگ پرکار کی پریباشہ دینے کا پریتنا کرتے ہیں ان تینوں ویدوانوں کی پریباشہ کے بارے میں تھوڑا دیکھنے کا ہم لوگ پریتنا کرتے ہیں الفیڈ مارشل کیا کہتے ہیں تو اس کی انترگت کا مدہ کہ الفیڈ پریباشہ کہ ورش کے دوران سرم پونجی پرکارتک سمپتی کے سہیوگ سے جن بھوتک یا بھوتک جج وستو کا شدہ اتبادن ہوتا ہے یہ دیش کی راشتی آئے ہے بہت سمپل پریباشہ بچائی کہ ایک ورش کے دوران سرم پونجی اور پرکارتک سمپتی کے دوران جن بھوتک اور بھوتک وستو کا اتبادن ہوتا ہے کہا جاتا ہے دوسرا مددہ اس میں لکھنا ہو تو کہ مارشل کی جو پریباشہ ہے وہ چیج وستو شیوہ کے شدہ اتبادن پر آدھاری تھے انڈرلائن کرنی ہو تو کر لیجیے گا کہ مارشل نے کونسی پریباشہ دی تو مارشل نے اتبادن لکشی پریباشہ دینے کا پریدن کیا اس کے بعد دوسرے ایک ودوان آتے جس کا نام ایرون فیشر فیشر نے کونسی پریباشہ دی تو کوشٹک میں اس کو مددہ دے دیا اُبھوگ پر آدھاریت مطلب فیشر کے بارے میں پوچھے کہ فیشر نے کونسی پریباشہ دی تو اُبھوگ اُبھوگ کا مطلب ہوتا ہے اُبھوگ کرنا پھر بھی اُس نے کیا پریباشہ دی ایک فرش کے دوران دیش کے ناغریک کو جس پرمان میں وستو اور شیو اُبھوگ اُبھوگ کیا ہو اُس پرمان کو راشتی آئی کہتے بہت سیمپل ہے مارشل اور فیشر کی پریباشہ میں سامیت ہو کیا کہتے ایک ورش کے دوران سرام پونج اور پرکر سمپتی کے دوران جو بہت اور بہت وستو کا اُت پا دن ہو اُت پا دن کو راشتی آئی کہتے ایرون فیشر کیا کہتے ایک ورش کے دوران ناغریک کو دوران جس پرمان میں وستو اور شیو کا پر اُبھوگ کیا اس کے بعد ایک تیسرے ویدوان آئے جس کا نام ہے پروفیسر ایسی پیگو اس نے کیا پریباشا دی تو کہ مدرہ پریباشا دی کس پکار میں نے آپ کو شروعات میں بتا ہے وہ اس کی پریباشا ہے پھر بھی راشتی آئی کیا ہے تو کہ وستو اور شیو کا ایسا پروا مدرہ کے دوارہ سرنطہ سے ماب جاتا ہو اسے راشتی آئی کہتے ہے مدرہ کی پریباشا تین آپ لوگوں کو دی مارشل نے بھی دی پیگو نے بھی دی اور ایرون فیشر نے بھی دی ان تینوں میں سے کوئی بھی پریباشا کو آپ لوگ پریقشا کے انترگت لگ سکتے نشتیت سمئی میں ہی آئی کی ماب ہے دوسرا راشتی آئی میں کیول انتیم وستو اور شیوہ کو ہی دیان میں لیا جاتا ہے تیسرا انتیم وستو اور شیوہ کو ہی راشتی آئی کہتے ہے چوتھا گیسائی خرچ کو اس میں سے گھٹا دیا جاتا یا تو مائنس کر دیا شیوہ کا اتو عبوغ ہونا چاہی عرطہ جو بستو کا عبوغ ہوتا ہے اور جو بستو کا عبوغ ہوتا ہے اس ہی گھنہ راشتی آئی میں ہوتی ہے کسائی نام کا شبدا یا تو انیا ڈی 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 جو شبدا ہے اس کے بارے میں باقی ہم آگے کے انترگت بات کرنے کا پریتنا کرے گے آج کے لئے انتر تک ویڈیو دیکھ اس کے لئے آپ لوگوں کا بہت 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 دنیو پریم ڈیو